السلام علیکم ویورڈز کیا حال چال ہے میں ہوں مصفو کازمیت کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں کے خیرے سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے تھے گھر پہ دہی بلے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ ہم نے کس طرح اور کیا کیا بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو پکوڑیاں ہیں نا یہ بھی گھر پہ بنای گئی ہیں اور ان کو بھگو کے رکھ دیا ہے جتنی کی ضرورت تھی ہمیں اس کے بعد یہ بھلے یہ بھلے بھی گھر پہ بنائیں ہوئے ہیں اس کے بعد یہ جو پاپڑی ہوتی ہے دین والوں کی اوپر ڈالنے والی کے بھی گھر پہ بنائی ہے اور یہ بنانے کے لیے سٹارٹ کیا ہوا یہ ہے کے چومر سلا تھ کٹنگ کی ہوئی ہے اور ساتھ میں پیاس کیا ہوا ہے اور ساتھ میں جو آلو ہیں یہ بواعل کر documentation ہے اب اس میں آٹ کریں گے تو اس میں ہم نے نمک اور زیرا آٹ کر دیا ہوا ہے اور باقی چیزیں ابھی آٹ کر رہے ہیں اور آپ کو دکھاتی ہوں تو ہم اس میں آٹ کریں گرم سالہ گھر میں پکوڑیاں بینائی ہیں اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں اور یہ جو بلے بنائے ہیں اس کی ریسپی میں انشاءال آپ کے ساتھ جلد ہی شیئر کروں گی اور پوری جو ہے نا لک آپ کو جو فائنل لک ہے وہ جو ہم نے یہ جو ہے نا گرم سارا اور زیرا اور نمک وغیرہ ڈال دیا ہوئے اور یہ جو پاپڑی بنائی ہیں نا یہ میں نے میدی کی بنائی ہے میدی کو اچھی طرح سے گون کے تو اس کے بعد یہ بلے کی ریسپی آپ کے شیئر کروں گی اور پکوڑیوں کی ریسپی آپ کے پاس مجود ہے تو ہم چیزوں کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس 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 کر کے اور تو ہم نے یہ جو چنے ہیں یہ وائل کر کے ہم نے اس کو فریز کیا ہوا تھا اور اب ضرورت پڑھنے پر اس کو نکال لیتے ہیں آپ بھی فریز کر کے رکھ لیا کریں کہ یہ چنہ چارڈ ردی بلو وغیرہ کے لیے ضرورت پڑھ جاتی ہے تو آپ بھی اس کو استعمال کر لیا کریں تو ہم نے یہ فریز کیا ہوا تھے اب اس کو واش کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے علو اور چنے کو یہ اب ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو باعت میں اس کو ہم نے بلے کو دودھ میں ڈبا کے رکھا ہوا ہے پانی میں بھی لوگ اکسر کر لیتے ہیں لیکن دودھ میں ہم نے رکھا ہوا ہے تاکہ اس کو اگر اس کو توڑا جائے تو جو ہے نا وہ سوفٹ سوفٹ ہی رہے ہیں تو اس میں ہم نا پکوڑیاں ڈالے والے ہیں اب اس میں پکوڑیاں ڈالے والے ہیں یہ ہم نے سارے مکس کر لی ہے اب اس میں ہم بلے رکھ رہے ہیں جو ہے نا اس میں تھوڑی سی ڈیکوریشن کرتے ہیں کیونکہ ہر ہی کو سیلیڈ پسند نہیں ہوتی تو اس لئے میں نے سیلیڈ رکھنا ہے اور اس میں تھوڑی سی پکوڑیاں کی دیکوریشن کی ہے سارے پکوڑیاں رکھ کر تو اب اس میں ہم باقی چیزیں ڈالتے ہیں تو جیسے کہ اب گرمی کا سیزن ہے تو اس لئے جیسے باڑ سے دھنگ بلے نہ جانے کس طرح کے ملتے ہو تو آپ کوشش کیا کریں کہ گھر پہ ہی بنا کر کھا لیا کریں سردیوں میں تو چلے خیر ہے لیکن گرمیوں میں زیادہ تر باہر کی چیزوں سے پرہیس کریں تو اس لئے جو ہے نا ہم سب کچھ گھر پہ آج سیار کیا ہے پکوڑیاں دھیں بھلے اور دھیں بھی گھر کی ہی ہے کیونکہ گھر میں ہم نے جمائی ہوئی دھیں تھی اور اس طرح یہ دیکھیں یہ ہماری ڈیکوریشن بلکل کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کا یہ ہے فائنل لک زبردر سے ہمارے دھیں بھلے ریڈی ہیں ٹن ٹن ٹن